امید صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو ہلو امید صاحب آپ لائب ہیں میرے ساتھ کیسے ہیں آپ ہاں جی کیسے صاحب بہت بڑی ہے آپ کیسے بہت اچھے جناب آگے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی اچھا اچھا سوری میرے شاید مائک کنیکٹڈ نہیں تھا جی جی فرمائیے جناب کیسی طبیعت ہے آپ کی ہاں جی بہت بہت اچھا ہوں میں آپ کے ویڈیوز وغیرہ کافی سنتا ہوں ڈیبیٹس وغیرہ تو میں بہت دنوں سے ٹرائے بھی کر رہا تھا آپ سے بات چیک کرنے کے لیے میرے کچھ سوال ہے وہ پھوچھنے کے لیے تو ابھی موقع ملا ہے تو میرا سوال کیونکہ نہ ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سوال کر دیے جاتے ہیں ویسے اس ٹریم میں ہمارا جو امید بھائی جو ہمارا طریقہ ایکار ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دکت ہے اسلام کے حوالے سے یعنی کہ آپ کو اعتراض ہے objection ہے اور آپ کے جس عزم کی وجہ سے ہے تو ہم اس عزم کو discuss کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو اعتراض تھا وہ کتنا relevant ہے کتنا valid ہے تو آپ بتانا پسند کریں کہ آپ کسی religion کو follow کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں نہیں کرتے تو آپ کا system کیا ہے ان چیزوں کے حوالے سے پھر دیکھتے ہیں تو میرا question جو موست ریلیجن لوگوں سے پوچھتا ہوسا ہے چاہے وہ ہندو ہو موسیقی 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 because we see it you don't it exists right yes but the creation you you don't see the creation do you we don't see because we it happened we don't have that much reach scientifically or joby humanity creature but you still believe that way past the creation happened yes we see it yes it's created i mean i'm not saying it was created by a creator it it had a cause we don't know what that causes whether you don't know یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ created تھا یا نہیں تھا میں آپ سے ابھی میں بحث نہیں کھول رہا میں صرف آپ کو introduce کرانا چاہ رہا ہوں آپ کے جتنا narrative آپ نے جو آپ نے کہا ہے نا کہ اس کے بعد آپ exactly وہی کام کر رہے ہیں جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں so for example آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے god کو نہیں دیکھا ہوا ہے آپ نے prophet کو نہیں دیکھا ہوا ہے آپ نے prophet hood کو نہیں دیکھا ہوا ہے تو ہم پھر اس پہ believe نہیں کر سکتے because we don't know so we just can't believe something that we don't know یہ ہے آپ کا basically argument لیکن جب universe کی creation کی بات آتی ہے you haven't seen the creation you don't know آپ نہیں تھے وہاں پہ آپ کو نہیں پتا لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ believe ہے کہ creation ہوئی ہے and i agree with you میں آپ سے disagree نہیں کر رہا no it's not a belief it's not a belief it's we know right we don't have a belief that we know we can see it we can see how do you know that the stars yes we see the moon right so we know we don't have a belief we have we know لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ universe ہے لیکن یہ universe create ہوا تھا maybe it was eternal so far as you're concerned جہاں تک آپ کا تعلق ہے شاید یہ کبھی بھی create نہ ہوئی ہو then what maybe it was eternal i mean i'm saying that we know that it exists and it was created but you don't know if it was created created from the atheistic viewpoint you don't know if it were created most of the scientific beliefs or جاتک ہمار پہ scientific data ہے that that that's like widely accepted and everyone there you go so you have scientific data پہ اپنا belief place کرتے ہیں right yeah we place the belief and we can see the proof that's why we know we don't believe which means which means which means کہ آپ کو ہر چیز آنکھ سے دیکھ کے جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ deduction کو apply کر سکتے ہیں abduction کو apply کر سکتے ہیں hell induction کو apply کر سکتے ہیں جس سے آپ truth تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم مسلمانوں کا belief کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہوا میں کھڑا ہوا ہے کہ ہم بس ٹھیک ہم belief کر لیتے ہیں بات ختم ہو گئی پہ ہم بھی evidence کو دیکھتے ہیں جو آپ کو پاگل تو نہیں ہیں اور ہم باقی جو religions ہیں ان کو بھی ہم honor کرتے ہیں اس لیے کہ پاگل وہ بھی نہیں ہیں ہم ان سے صرف یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک آپ کا data آپ کو لے کے آ گیا ہے اس میں آپ نے ایک دو چیزیں اور ایڈ کرنی ہیں جن کو آپ deny نہیں کر سکتے purely on logical basis تو ہمارا وہی religion ہے جو آپ کا ہے کیونکہ ایک god ایک ہی religion بھیجا گیا اب آپ کا background Christianity سے ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ Christianity کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے خیر میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ نے ٹھیک نتیجے پہ پہنچے ہے غلط اس لیے کہ بہت سے christian بھی اپنے religion کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتے اور وہ بھی atheist ہو جاتے ہیں that's fine لیکن یہ تو آپ کو idea ہے کہ Trinity کا جو concept ہے بڑا مشکل ہے سمجھنے کے لیے it's very very difficult ہم logical apply کرتے ہیں تو لیکن اس کے اندر اتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار this part makes sense and this looks to be divine but this part doesn't quite اس کے ساتھ یہ جو compliment نہیں کر رہا ہے from where you get the idea اور آپ اس knowledge تک پہن جاتے ہیں کہ یہ ہے تو صحیح لیکن اس کے اندر corruption بڑی کی گئی ہے کیونکہ جو اس کے اندر ٹھیک چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ divine ہے وہ کسی انسان کے باس کی بات نہیں ہے and that's exactly what we say کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ٹھیک ہے بس انسان کی creation اس میں ہے آگئی ہے creativity نہیں کیا گئی ہے corruption آگئی ہے تو ہم اور آپ ایک religion کے ماننے والے ہیں بس اپنی corruption کو دور کریں ٹھیک ہو جائے گا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم evidence کو examine نہیں کرتے you are so mistaken ہاں جی کیسے صاحب میں آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن جیسے دیکھیں christian family میں پیدا ہونا میرے ہاتھ میں نہیں تھا it 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 i just happened to be a christian and you just happened to be a muslim i i i believe and i think i am guessing now that's wrong you were born as a muslim in a muslim family right yes but i it's no i'm not muslim because i happen to be to have been born in an islamic family that's simply not that's that's a different thing i think you were born in a muslim family and that's where you continued i was born in a christian family and that's where i continued i'm sure i mean i'm not sure but i as far as i know or i think if you are born a christian you would be defending christianity with the same sincerity and same knowledge as what that's what that's what i think so humans we don't have a chance to be born in a certain religion right you did uh like in but you did have that chance that you're not going to be born in a way but that's what you can change however you can change every day data comes to every day every year a lot of people are Muslims, people are Christian, people are atheist, people are they are not argument that you have been born in a family, so you are like ایسے رہے گا ایک سیکنڈ مجھے دیجئے گا میں اختی کو ویلکم کرلوں اختی بات کیجئے تاکہ مجھے تسلیح ہو کہ یہ آپ ہی ہیں آج کل امپوسٹرزم بہت زیادہ چل رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی جی میں ہی ہوں آخر کیلئے معذرت چاہتی ہوں لیکن بس یہ کہ میں اب آگئی ہوں انشاءاللہ ہینڈل کرتے ہوں چلے جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی آمد کچھ کہہ رہے تھے آپ ہاں جی شکریہ صاحب میں یہ بہت رہا تھا کہ ہمارے پاس مجھے لگتا ہے کہ if i was born in a muslim family or hindu family i would look at the ideology and the concept of god in the same way and i think that i would still leave that religion اگر اسلام ہوتا as hinduزم ہوتا اگر مجھے ٹھیک نہیں لگتا تو مجھے لگتا ہے کہ میں وہ چھوڑ دیتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ stories different ہے تھوڑے concepts السکرisms跡rä qu 그러 rocken لیکن every geto the same conclusion to the same concept of God and they are very particularly about the events and the stuff that happen also about the timing so this is ... this exactly happened and we believe because we know this is how exactly it happened تcionalیت کنت غریب nur پورreno 450 انہ folds نجل و ممس اچ 않았 لگتی ہے کہ why not say that like instead of guessing and just like believing. We do. This is again, مجھے پتا نہیں آپ نے اسلام کتنا پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے but something tells me کہ شاید آپ کا جو پہلا کوئی religion تھا یا کسی God system کو پڑھنے کے بعد آپ assume کر رہے ہیں کہ اسلام بالکل ایسا ہی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ we know for sure that God exists then of course we say so لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز پہ آپ کو evidence دینے کے لیے یہاں پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں ہر چیز کا. For example one of the chief things for example ہماری discussion ہوتی ہے جب ایتھیے سے وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ انسان کو کیسے create کیا گیا. We say we don't know ہمیں یہ پتا ہے کہ انسان کو کس نے create کیا. لیکن اگر آپ یہ step by step پوچھیں کہ پہلے کیا پاؤں بنائے گیا پھر یہ کیا گیا پھر وہ کیا گیا پھر اس پہ پانی کپ پھینگا گیا. We don't know because we haven't seen that and we were not told but we would believe that if we were told because this is what you call belief. Now belief کو آپ جتنا مرضی آپ criticize کریں حقیقت یہ ہے belief کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی ہے faith کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی ہے you always place faith in something جیسے آپ scientific data میں آپ نے اپنا belief place کیا ہوا ہے despite the fact that you haven't seen the truth. تو ہم جب مسلمان آپ کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں تو اس کا جو بہتر طریقہ ہے آمیت وہ یہ ہے. میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اس کے بعد کافی دیر سے آپ سے بات ہو رہی ہے اس کا جو بہتر طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ assume کریں کہ ہم کیا کرتے ہوں گے آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ خدا کو کیوں مانتے ہیں. تو ہم آپ کو پوری ایک chain اس کی بتائیں گے کہ these are the reasons because of which we are absolutely sure کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے جنب ہاں کیسے ساب میں ایک میٹ لوں گا بس سر میں یہ برو کی بولنا چاہوں گا کہ science پہ ہم لوگ basis اس لئے کرتے ہیں کہ we can see the things that silence has delivered so far vaccine so yeah technology میں جتنی یہ ہوئی ہے جسے کی humanity کے lifespan بڑھ گیا ہے اتی ساری ہمار پاس سولتے آگے جسے ہماری life بہت ساری ایزی ہوئے we can see the results so i think that's like a good enough basis اور ان چیزوں پہ ان چیزوں پہ کوئی بھی contradict نہیں کرے گا لیکن مسئلہ پتا ہے کہاں سے ہوتا ہے مسئلہ وہاں سے ہوتا ہے کہ جب ہم ان mechanistic چیزوں کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بنانے والے metaphysical چیزوں کے بھی ماہر ہو گئے ہیں even science کے اندر medical field کے اندر آگے میں ایک example دے رہا تھا کہ ایک dentist ہے وہ heart surgeon کا کام نہیں کر سکتا تو جس نے vaccine بنائی ہے جس نے ان کے بنائی ہے جس نے aeroplane بنایا ہے وہ ہمیں metaphysics کے بارے میں بتائے گا اس کے پاس کون سا ایسا knowledge ہے یا at least اس کے وہ کیسے belief کر سکتا ہے اس چیز پہ کہ god doesn't exist وہ کیسے belief کر سکتا ہے the number of scientists for example جو اسی data کو جو ہمارے پاس ہے اس data کی different interpretations ہیں ان کی Eric Lerner کی different interpretation ہے وہ big bang کو deny کرتے ہیں Roger Penrose کی different ہے وہ big bang کو deny اس sense میں نہیں کرتے ہیں but he believes in a cyclical process data سب کے پاس وہی ہے but you just place your belief in it کہ اچھا اس data کو میں اس طرح سے بہتر interpret کر رہا ہوں how about evolution ہر آدمی کا اپنے پیراڈائم ہے evolution کے اندر ایک question ہے آپ دس evolutionists کے پاس جا کے پوچھیں آپ کو ساٹھ different جواب ملتے ہیں سب کی اپنی اپنی کہانی ہے data سب کے پاس وہی ہے so for that reason it's not as simple as as you are putting it کہ science نے NK بنا دی ہے vaccine بنا دی ہے therefore جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے do you even know کہ کتنے scientific paper ہیں جو ہر سال retract ہوتے ہیں do you know science کے اندر ابھی اب ایک میں audience کو بھی کہوں گا آپ کو بھی کہوں گا ایک چھوٹی سی research کریں میرا اس پر ایک ویڈیو بھی آنے والا ہے کہ دنیا میں لوگوں نے اب science پر believe کرنا چھوڑ دیا ہے آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے جو trust factor ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ 60s میں ایک concept تھا scientocracy کا اور وہ supported تھا with the hypothesis of secularization جس کا idea یہ تھا کہ دنیا میں ہم science کے ذریعے ہی سب حقیقت کو پہنچیں گے materialistic زندگی ہوگی machine technology innovation یہ وہ سارا کچھ ہوگا religion آہستہ آہستہ recede کر جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی this is basically what the idea was لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ science جو ہے وہ ایک مذہب بنتی جا رہی ہے اس نے اپنے کچھ methods بنا لیے ہیں یہ جو کام methodological naturalism سے start ہوا تھا وہ اتنے extreme پہ چلا گیا کہ یہ لوگ بتمیز ہونا شروع ہو گئے ان لوگوں نے religion پہ بات کرنا شروع کر دی حالانکہ آپ vaccine بنا کوئی بنائیں vaccine کس نے منع کیا ہے what do you have to do with religion ایک مولوی یا ایک پادری آپ کی vaccine بنانے میں آپ کی help نہیں کر سکتا تو جو metaphysical concept اس میں آپ بھی help نہیں کر سکتے آپ اپنی domain میں کام کریں کہ جس نے vaccine بنائی ہے trust that person کہ اس کو vaccine کا پتہ ہے but don't trust that guy when it comes to matter physics ہاں سمجھ سکتا ہوں لیکن ہاں ٹھیک ہے آپ لیجئے دوسرے کالورڈ کو بہت بہت شکریہ thank you بہت بہت شکریہ thank you چلے اختی آپ نہیں تھی تو ہم نے خوب رول توڑے میں وہی میرا دل کیا میں آتے نا جن والی آواز نکال ہو کے بس اب بہت ہو گیا اور اچھا خاصا ازم والی stream کو جو ہے نا وہ بنا کے رکھ دیا ہے q&a تو نہیں صحیح رہا یہ سب کچھ تو خیر اب میں آگئے چلے ہیں بابا آگئی ہے تو ہاں ماشاءاللہ سے اچھا ہمیں ماشاءاللہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا